لیکن جب اللہ کا رسول جنگ سکا سکت سے واپس پلٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک وادی میں قیام ہوا رسول اللہ نے پوچھا کیا کوئی جانتا ہے کہ اس وادی کو کیا کہتے ہیں کسی کو معلوم ہے کہ اس وادی کا نام کیا ہے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں کافر تھا میں یہاں آیا ہوں اس وادی کو وادی کسیبِ اذرک کہتے ہیں رسول اللہ نے پوچھا کہ کسی کو معلوم ہے کہ یہاں کہیں قریب میں پانی ہو تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں یا رسول اللہ اللہ کی نبی یہاں قریب میں گوہاں ہیں لیکن اس گوہے پر جنہوں کا قفضہ رہا ہے بادشاہ روم کا یہی سے گزر ہوا تھا انہی جنہوں نے بادشاہ روم کے دس ہزار کے لشکر کو قتل کر دیا تھا تو رسول اللہ نے کہا ایک مرتبہ لشکر روکا گیا سب بیٹھے رسول اللہ نے کہا کہ وہ کون ہیں کہ جو کونے سے پانی لینے جائے تو ہم اسے جنت کی بشارت دیں رسول اللہ نے کہا کہ وہ کون ہیں کہ جو کونے سے پانی لینے جائے تو ہم اسے جنت کی بشارت دیں اصحاب یہ تو سمجھ گئے کہ اب جو بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا اس لئے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کونے سے پانی لینے جائے تو ہم سے جنت کی بشارت دے ایک سلوات پڑھ دے محمد انوار رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جو کونے سے پانی لینے جائے لکھا ہے کہ جب تو تاغوت ایک مرتبہ پیچھے ہٹے اور جب تو تاغوت نے اپنے سر کو نیچے کیا سر کو اپنے کو جھکا لیا ایک مرتبہ ربیہ بن حارز کھڑے ہوئے ربیہ بن حارز جناب عبد المطلب کے بڑے بیٹے کے بیٹے ربیہ بن حارز نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم جائیں گے کونے سے پانی لینے کے لئے رسول اللہ نے ربیہ بن حارز کے ساتھ دس لوگوں کو کیا اور رسی اور ڈال دینے کے بعد رخصت کیا ربیہ بن حارز جس وقت کونے پر پہنچے پہنچنے کے بعد ربیہ نے رسی کو ڈال میں باندھا اور اس ڈال کو کونے میں ڈالا ڈال کا کونے میں ڈالنا تھا کہ رسی اندر سے کاٹ دی گئی ربیہ نے دوسرا ڈال باندھا پھر ڈال کونے میں ڈالا پھر رسی کاٹ دی گئی ربیہ نے تیسرا ڈال ڈالا پھر رسی کاٹ دی گئی ربیہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو ہمارے ڈال کی رسی کاٹ رہا ہے کونے سے آواز آئی کہ یہ ہماری جاگیر ہے کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے ایک قطرہ پان ہی نہیں دے جا سکتا ربیہ نے کہا اچھا اگر تم بہادر ہو تو تم ہم سے آ کر مقابلہ کرو یہ جملہ یاد رکھے گا ایک مرتبہ ربیہ نے کہا کہ اگر تم بہادر ہو تو کونے سے نکل کر ہم سے مقابلہ کرو جو دس اصحاب ساتھ گئے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کونے سے آگ نکلی اور صبح کا وقت تھا کہ دن چڑھ رہا تھا جیسے ہی کونے سے آگ نکلی ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اور ہاتھ کو ہاتھ نظر میں آتا تھا ایک مرتبہ کہتے ہیں بس ہم بہت ڈرے ہوئے تھے ہم نے اتنا ہی سنا کہ ہم نے ربیہ نے اللہ حویت پر کہنے کے بعد تلوار کو نیام سے نکالا اور ربیہ نے تلوار چلانا شروع کی کہتے ہیں کہ بس ہم بہت ڈرے ہوئے تھے ہم نے بھاگنا شروع کیا بس ہم اتنا ہی سن پائے ایک مرتبہ ربیہ نے کہا یا رسول اللہ ربیہ کا آخری سلام قبول ہو وہ صحاب کہتے ہیں کہ جیسے ہم رسول اللہ کی خیمے میں پہنچے ماشاءاللہ پہنچنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنزو نہیں کر رہے تھے وہی وقت تھا کہ جب امام علی وہاں پہنچے اس لئے کہ رسول اللہ نے سکا سک کے میدان میں مولا علی کو چھوڑ دیا تھا کہ تم بعد میں آنا وہی وقت تھا جب مولا علی کو معلوم ہوا کہ ربیہ بن حارس قتل ہو گئے ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کو بھائی کا پرسہ دیا اور دینے کے بعد ایک مرتبہ رسول اللہ نے پھر کہا تو مصحاب کو اکھٹا کیا کون ہے کہ تو ربیہ کے خون کا انتقام لے اب کس کی مجال تھی اس وقت کوئی نہیں جارہا تب تو ربیہ قتل ہو گئے ماشاءاللہ وہ جب تو تاغوت بیٹھ ہوئے تھے اور جب تو تاغوت نے اپنے سر کو نیچے کیا یہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ کو اہد میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ماشاءاللہ یہ وہ تھے اور جو یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ کب آگے بڑھتے تھے جب جنگ فتح ہو جائے کرتی تھی آپ جنگ کے خندق دیکھیں جس وقت آمری بن عبدوت نے اپنے گھوڑے کو خندق کے اوپر سے اڑایا اور جب رسول اللہ قریب پوجہ ایک مرتبہ آمری بن عبدوت نے کہا کون ہے جو ہم سے جنگ کرے گا کوئی ہے لکھائے کہ جب تو تاغوت اپنے خیمے کے اندر جا کے گھوڑ گئے تھے ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل گئے وہاں بھی مولا علی ہی گئے تھے وہاں بھی مولا نے ہی جنگ کی اور مولا نے فتح کی ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے کون ہے جو ربیہ کے خون کا انتقام لے اتنا کہنا تھا مولا علی اٹھے مولا علی نے کہا کہ ہم انتقام لے گئے مناقب ابن عشرب میں لکھا ہے کہ یہ اسی ہزار جن تھے اور مولا علی نے اس جنگ میں اس کونے کے اندر بیس ہزار جنوں کو قتل کیا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے جو روایت اصل جو روایت لکھے وہ لکھے ملہ عبد الرحمن جامی نے ملہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ ایک لاکھ بیس ہزار جن تھے اس کونے کے اندر اور علی نے کونے کے اندر اس جنگ میں اسی ہزار جنوں کو پتل کیا تھا ایک مرتبہ رسول اللہ نے مولا علی کے ساتھ تین لوگوں کو بھیجا اور ڈول بھی رکھی تھی مولا نکلے میں بھونگا ہے اللہ کے رسول کیا علی پر یقین نہیں ہے جو تین لوگوں کو ساتھ بھیج رہے ہیں آج اب میں اللہ کا رسول کہے کہ کوئی روایت کرنے والا بھی تو ہو یہ لوگ تو انسانوں کے سامنے بھاگ جائے کرتے تھے اور علی تنہا جنگ کیا کرتے تھے اور آج تو علی کی جنوں سے جنگ ہے کوئی رابی تو ہو کوئی روایت کرنے والا تو ہو اتنا کہنا تھا کی مولا علی کومے کی طریب گئے جانے کے بعد ڈول میں رسی کو باندھا اور ڈول کو کومے میں ڈالا ڈالنا تھا کہ رسی کاٹ دی مولا نے پھر تیسرا ڈول ڈالا پھر رسی کاٹ دی گئی مولا نے پھر ڈول ڈالا پھر رسی کاٹ دی گئی ایک بڑے جمعہ سنیئے گا ایک مرتبہ مولا نے کہا کی کون ہے جو ہمارے ڈال کی رسی کاٹ رہا ہے ماشاءاللہ اندر سے آواز آئی کہ یہ ہماری جاگیر ہے کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے پانی نہیں لے جا سکتا مولا نے کہا ہم پانی لے کر جائیں گے کومے سے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کیا ہماری جاگیر ہم پانی نہیں لے جانے دیں گے مولا نے کہا اگر تم بہادر ہو تو ہم سے آ کر مقابلہ کرو اگر تم بہادر ہو جب رویہ نے کہا کہ بہادر ہو تو ہم سے آ کر مقابلہ کرو وہ فوراں باہر آ گیا لیکن جس وقت مولا نے کہا کوئے میں بیٹھے ہوئے جن بھی جانتے تھے کہ آنے والا ہے کون اتنا کہنا تھا مولا سے جس وقت کوئے سے آواز آئی کہ اگر تم بہادر ہو تو آ کر کوئے میں ہم سے مقابلہ کرو مولا نے رسی کو اپنی کمر میں بنوائے ان تین لوگوں سے اور کہا کہ تم دھیرے دھیرے رسی کو چھوڑنا جب میں کون میں پہنچ جاؤں گا میں رسی کو ہلا دوں گا اس کے بعد چاہو تو تم کھڑے رہنا اور چاہو تو چلے جانا بس جب پہنچ جاؤ رسول اللہ کے پاس اتنا کہہ دینا کہ اے اللہ کے نبی علی کون میں اتر گئے وہ جو تین لوگ ہیں جو رسول اللہ نے روایت کے لیے بھیجا وہ تین لوگ کہتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جب علی کے ہم نے کمر میں رسی بان دی ہم بس ہم نے علی بس کون میں اترنا شروع ہوئے تھے ہم دور سے رسی کو چھوڑ رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کون سے آگ نکلی اور چاروں طرف اندھیرہ ہو گیا کہ ہم نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ علی رسی کو ہلاتے ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں سے رسی چھوڑ گئی اور ہم وہاں سے سورن بھاگے ہم نے وہاں سے فرار استیار کر دیا کہتے ہیں اب جو ہم بھاگے ہم تو رسول اللہ کے خیمے میں پہنچے ہم نے کہا یا رسول اللہ علی تو مارے گئے یا رسول اللہ علی تو مارے گئے یا رسول اللہ علی تو قطر ہو گئے ایک مرتبہ رسول اللہ کی طوریوں میں بند پڑے رسول اللہ نے کہا کہ ابھی جبرائیل نے بتایا ہے علی کومے کے اندر اترے ہیں اور علی نے ان کے سامنے دین شرطیں رکھی ہیں یا تو جزیہ دے کر ہماری پنہا میں آجاؤ یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ یا پھر دلوار نکال کر ہم سے جن کرو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے بتایا ہے کہ علیہ ان کے سامنے تین شرطیں رکھی ہیں اور جو جنوں کا سردار ہے اس کا نام ہے آمیر آمیر نے کہا نہ ہم جزیہ دیں گے نہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے بلکہ ہم تم سے جن کریں گے ملہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آمیر نے جو ان جنوں میں سب سے طاقتور جن تھا اسے بھیجا لی کے مقابلے پہ علی نے ذلفقار کو نیام سے نکالا لکھا ہے کہ ذلفقار تین غز کی تھی جب مولا چلاتے تھے تو نو غز کی ہو جائے کرتی تھی لوگ کہتے ہیں ارے آپ فضائل ہیں علی میں کیا کیا بڑھا دیتے ہیں ارے اگر آپ قرآن دیکھئے موسیٰ کا آسا تین غز کا تھا جب موسیٰ زمین پڑھا دیتے تو نو غز کا ہو جائے کرتا تھا موسیٰ کا آسا تین غز کا تھا جو موجزہ موسیٰ کے آسا کو اللہ نے عطا کیا تھا وہی موجزہ علی کے ذلفقار کو اللہ نے عطا کیا تھا اور مولا نے ایک مرتبہ ذلفقار کو کھینچا ذلفقار کو کھینچنا تھا کہ مولا نے ایک مرتبہ سب سے جو طاقتور جنائے تھا مولا کے مقاملے میں آیا مولا نے پہلے ذرم مارسل کے دو ٹھپڑے کر دیا آمیر نے جو جنوں کا سردار تھا جن اس نے دوسرے جن کو پھیجا مولا نے پھر اسے قتل کر دیا مولا عبد الرحمہ نے جامی لکھتے ہیں کہ علی نے ایک ہزار جنوں کو جب قتل کر دیا اب ایک مرتبہ آمیر پریشان ہو گیا آمیر پریشان ہو گیا جن تھے ایک لاکھ بیس ہزار اب بجے ایک لاکھ انیس ہزار ایک مرتبہ آمیر نے کہا کہ اب سب مل کر علی پر مقابلہ کرو یہ شخص ایسے قابو میانے والا نہیں ہے کہتے ہیں کہ سب نے ایک مرتبہ مل کر علی پر حملہ کیا مولا عبد الرحمہ نے جامی کہتے ہیں علی کی تلوار چلانے کی اتنی سپیڑ سے تلوار چلاتے تھے ایک مرتبہ علی دو زانو ہو کر زمین پہ بیٹھے اور علی نے زدلفقار کو چلانے شروع کیا اب جو علی نے زدلفقار کو چلانے شروع کیا علی اتنی تیزی سے زدلفقار چلاتے تھے جب علی نے اناسی ہزار نو سو ننیان قتل کر دیا اب جو اسی ہزاروہ نمبر آئے کس کا آمیر کا اب جو علی نے آمیر کو قتل کیا جب ایسی ہزار جنوں کو علی نے قتل کر دیا ایک مرتبہ سردار اس وقت پھر سردار بنا عامر کا بیٹا جیسے ہی عامر کے بیٹے نے دیکھا کہ علی نے میرے باپ کو قتل کر دیا ایک مرتبہ عامر کے بیٹے نے تلوار کو پھین دیا اور کہا یا علیہ ہم آپ پر ایمان لائے آپ کے رسول پر ایمان لائے یا علیہ آپ کے اللہ پر ایمان لائے لکھا ہے کہ علی نے وہاں پر چوبیس ہزار قوائل کے ماشاءاللہ چوبیس ہزار قوائل کے جنوں کو مسلمان کیا ماشاءاللہ علی نے چوبیس ہزار بھئی ایک کونہ جمعہ سنیئے کہ ایک کونہ کونہ میں پانی بھی اسی ہزار جنوں کو بھی قتل کر دیا اور علی پھر اس کونہ سے پانی بھی نکال کر لیا موجزہ علی تو دیکھئے کہ اسی ہزار جنوں کا خون بھی بہا کوئی جن ہماری طرح نہیں ہوتا لیکن قبیل جسہ ہوتا ہے ابھی لوسیانی بڑے جو بڑے جانور ہیں ان سے بھی بڑا جن ہوتا ہے اسی ہزار جنوں کا خون کہیں تو گیا ہوگا اور پانی خراب بھی نہیں ہوا اور علی پانی بھرکری بھی لیا ہے اس جنگ کا نام ہے جنگ بیرو لنا